اگر چارڈ بنانے کے لئے آپ کو دہی کی ضرورت اور آپ کے پاس دہی ہے بالکل کم تو یہ ہے ویڈیو آپ کے لئے اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کمیٹ کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک مائے چینل آج میں آپ کے لئے ایک زبدت سا طریقہ لے کر آئی کہ جب کبھی ہمارے گھر میں دہی کم پڑ جاتا ہے اور اگر رمضان بھی آ رہا ہے رمضان میں بھی بہت کام آئے گی تو کیا ہوتا ہمیں دہی کی ضرورت پڑ دیا ہم دہی کا ہاں سے لائے ہاں سے اسے دہی پھلکیاں چارٹ بار جو بنانی ہوتی ہے اور بلکل ریسٹرینٹ سٹائل کا طریقہ بتاؤں گے میں آپ کو اور ہمشور سے دیکھتے آ رہے گے باہر بھر بھر کے دہی ڈالا جاتا ہے اور ایک طرح دہی دہی مہنگا ہے تو آخری کس طریقے سے ہم اتنا دہی دہی دیتے ہیں اور ان کے ایک شائننگ ہوتی ہے ایک بہت سا آسان سا طریقہ بہت کم پیسوں میں ہم ایک پاو دہی کو ایک کلو کر سکتے ہیں چلے جی اب میں آپ کو اپنا طریقہ بتا دیو کہ ہم کس طریقے سے اس دہی کو بڑھا سکتے ہیں بلکل بہار بہار ریسٹرینٹ سٹائل ہے اور شاپس پر استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اس دہی کو اچھے طریقے سے ہمیں پھینٹ لینا ہے پھینٹ کے ہم اس کو سائد پر رکھ لیں گے پھر میں آپ کو اس کا آگے کا پروسس بتاتے ہیں دیکھیں آپ کو نظارہ کس قدر زبدہ سمدھائی پھینٹ لیا ہے اب ہم ایک دوسرا پین لیں گے اور اس کے اندر تین کپ پانی ڈالیں گے تین کپ کا مطلب ہے تین کپ کے قریب یہ پانی ہوگا ہمارا اور اس کے اندر ہم تقریبا تین سے چار سمچے کے قریب کون فلور ڈال دیں گے کون فلور ہے اس کو اچھے طریقے سے ہمیں کون فلور کو ہلانا ہے کہ اس کے اندر بلکل بھی گھٹھلیا نہ پڑے اب میں اس کو چولے پر چڑھا دوں گی کون فلور اور پانی کا جو لکویٹ تھا وہ میں نے چولے کو پر چڑھا دیا اب مسلسل ہمیں اس کو ہلاتے رہنا ہے کیونکہ ہم اس کو ہلائیں گے نہیں تو یہ نیچے سے چپک جائے گا اور اس میں گھٹھلیا بن جائے گی اب یہ دیکھیں ہمارا کون فلور اور جو پانی ہے وہ گاڑا ہو گیا ہے بس اس کو ہمیں تین سے چار مرد تک اچھی طرح پکائیں گے گاڑا ہونے کے بعد کہ اس میں سے جو بھی اس کا کچھا پان ہوگا کون فلور کا وہ ہمارا نکل جائے اچھا اس میں وقفے وقفے سے چمچہ اس لئے چلانا ہے کہ اس کو ایک پاپڑی سی جو لیئر آتی ہے وہ نہ جم جائے وہ جمیں گی تو وہ عجیب سا ہمارے دہی میں ایک موہ میں جیسے لگے گے جیسے بھلا ہی آ رہی ہے عجیب سا آ رہا ہے تو اس وجہ سے ہمیں چمچہ چلاتے رہنا ہے اب میں نے اس کو چولے سے اتار لیا ہے اب ہمیں اس کو کرنا ہے تھنڈا تھنڈا کرنے کے لئے یا تو کوئی بڑا برطل لے لیں اس کے اندر ڈال دیں تاکہ ہی جلدی سے تھنڈا ہو جائے کیونکہ اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو یہ دیکھیں اس پر فوراں سے پتلی سی لیئر آ جاتی ہے جیسے دودھ کے اوپر بلائی آتی ہے چلے اب اس کو تھنڈا کرتے ہیں اب چلے جی کون فلور والا جو مکسر ہم نے بنایا تھا وہ ہمارا ٹھنڈا ہو گیا ہے اب چونکہ شام کا ٹائم تھا میں کچن میں کام کر رہی تھی تو یہ تھوڑی در میں نے چھوڑا تو فوراں اس پر پاپری سے جم گئی تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ اس کو چھان کے استعمال کے لئے چھلنی رکھیں اور اس کو چھان لیں سارا کا سارا یہ دیں گے میں نے اس میں ڈال دیا اور یہ چھان بھی لیا ہے اب یہ جو ہم نے دھئی پھیٹ کے رکھا تھا یہ ہم دھئی اس کے اندر ڈال دیں گے کس قدر گاڑا دئی ہمارا جم کے تیار ہوا ہے جم کے کہہ رہی بن کے تیار ہو گیا ہے اور زبردست سا دئی ہے اور اس کا ذائقہ تو اس قدر مزیدار ہے بس آپ اس میں نمک وغیرہ ڈال کے رکھ لیں اور آپ دئی پھلکیاں بنا رہے ہیں دئی بڑے بنا رہے ہیں چاڑ بنا رہے ہیں جو دل چاہے آپ بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں اور انجوائے کریں بسم اللہ زائقہ دہی کا اس قدر زبردست ہے یہ لگی نیرہ کے ہمارا آٹ ویشل دہی ہے اگر طریقہ پسند آئے ہیں اگر طریقہ پسند آئے ہیں تو لائک شیئر کمٹ کر دیجئے اگر چینل پہ نہ ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئکم پہ پریج کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈو کو ناٹیپکیشن آپ کو بہت سانی مل سکے یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے سے آپ بہار جا کے بازاروں میں تھیلوں پہ دکانوں پہ مہنگے سے مہنگے ریسٹورنٹ میں جو چارٹ وگرہ کھاتے ہیں اس میں یہی دہی ڈالا جاتا ہے کیونکہ دہی اتنا مہنگا ہو گیا ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو دہی کا بھی انہوں نے آلٹرنیٹ نکال دیا ہے کہ اس طریقے سے دہی بناتے ہیں اور ہم اپنے بچپن سے اسی طریقے سے دہی کھاتے آ رہے ہیں مگر ہمیں اب پتہ چلائے کہ جو بازار والے دہی ہیں وہ اس طریقے سے بناتا ہے چلے جی پھر ملیں گے اسی طریقے سے بہت اچھی سی گوئی ریسپی گوئی ریمیڈی آپ کے لئے کوئی طریقہ لے کر آنگی جب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے اپنے دعا میں ضروری آد رفع کریں شکریہ شکریہ